اہم معلومات ذات پاتھ اور خصوصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ہندومت یعنی ہندوزم کے بارے میں پڑھیں گے پارسی زبان کا لفظ ہندو سن سکرت زبان کے لفظ صدو سے آخص کیا گیا ہے سن سکرت میں صدو دریہ سن کے لئے استعمال ہوتا تھا ہندومت کی کتاب رگوید انڈیس ارین کی سرزمین کو سبتا صدو کے نام سے بیان کرتی ہے جس کے معنی ہے سات دریہوں کے سرزمین ان سات دریہوں میں دریائے سن بھی شامل ہے اس کے بعد ہم ہندومت کی تعریف کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو دیوتا کو خدا کی ذات کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہندو مذہبی کتاب اور روحانی قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ ہندو ہیں ہندومت کے شہد حرپا کے ابتدائی دور پاندرہ سو سے لے کر پچیس سو قبل مسیح میں ملتے ہیں جدید ہندومت پاندرہ سو قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے ہندومت کی خصوصیات ہندومت کی قدیم ترین مذہبی کتاب رگوید ہے ہندومت کی بنیاد ان کی جمع کردہ روحانی قوانین پر ہے جنہیں مختلف ادوار میں مرتب کر کیا گیا ہے ہندومت کی اہم دستعویزات سلزکر زبان میں ہے ہندومت ہندو کے عبادت خانے کو مندر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہندو گھر میں بھی پوجا کرتے ہیں اکثر ہندومت مذہبی تہوار کے موقع پر مندر جاتے ہیں وہو باقیدگی اس سے پوجا کرتے ہیں عام طور پر صبح صویرے نہانے کے بعد روشنی جلا کر دیوتا کے سامنے خود نوش کی اشیاء پیش کرتے ہیں یہ لوگ مذہبی کتاب پلتے ہیں مرخبے کرتے ہیں اور منتر پلتے ہیں ہندو سال بر میں کہی تہوار مناتے ہیں خاصوصا موسم کی تبدیلی پر ان تہواروں میں دیوالی روشنوں کا تہوار اور پھولی رنگوں کا تہوار شامل ہیں ہندومت کے کہے پھرقے ہیں ہندومت ہندو ہندو کا ذات پات کا نظام وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ارائے سماج نے ہندو کی چار عمومی ذاتوں کے فلسفہ کو جنم لیا یعنی برحم کشتری وش اور شودر نمبر ایک ہے ہمارے پاس برحم ہندو میں برحم کو اول مقام حاصل ہے یہ لوگ مذہبی علوم کے ماہر ہوتے ہیں اور ہر قسم کے مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں برحم کو عزت و اخترام سے دیکھا جاتا ہے دو نمبر پر ہے کشتری ان لوگوں کے ذمہ اموری مملکت و ملکی دفاع تا راجو اور حکمرانوں کا تارق اسی ذات سے تین نمبر پر ہے اس طبقے کو ذات ذمہ داری پیشہ تجارت و سنت اور کتی باری تا شودر چاہ نمبر پر ہمارے پاس ہے شودر 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 ہندو کا چوتہ سب سے ادنہ اور حقیر طبقہ سمجھا جاتا ہے یہ ہندو سماج کا مظلوم طبقہ تا اس طبقے کا کام اول ذاتو یعنی برہم کشتری اور روش کی خدمت کرنا تا شودروں کو مذہبی کتاب پڑھنے اور سننے کی اجازت نہیں تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں موسیقی